ویلکم ڈیئر فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیرت سے ہوں گی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو اسسٹنٹ ڈیریکٹر کا جو پوسٹس ہیں کافی بڑا پوسٹ ہیں اس کا سلوز آلری آپ کے پاس ہیں تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ سلوز کور کرنے کی کیا سیٹریجی رہ گی کون سے بکس آپ کے لئے بیسٹر ہیں کہ کیا سیٹریجی مٹیریل آپ کو پڑھنا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ جو سلوز ہیں آپ ایزلی کور کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو کمپلسری پیپورز آتے ہیں ٹوٹل جو ہیں جنرل انگلیش آتا ہے اس میں جنرل نولیج ہیں سٹیسٹک ساتھ ہیں اور اکانومی کے ساتھ ہیں یہ چار کمپلسری پیپورز ہیں جو آپ کو پڑھنے ہی پڑھنے ہے اور کافی ڈیٹیلڈ تو ان میں سب سے پہلا ہے جنرل انگلیش یہاں پر میں لکھوں گا اب دوستو انگلیش کی بات کریں آج تک آپ نے جب بھی انگلیش پڑھا ہوگا آپ نے جو ہے نورملی ناؤنز پڑھے ہوں گے پرو ناؤنز پڑھے ہوں گے موڈلز پڑھے ہوں گے جو کہ چھوٹے موٹی کلورک پوستز کے لیے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر بات ہیں آپ کو وہاں پر اس طرح کی کسٹنز نہیں آئیں گے آپ کو وہاں پر ایم سی کیو ٹائپ کسٹنز دیکھنے کو نہیں ملیں گے آپ کو جو ہیں ایسے ٹائپ کسٹنز دیکھنے کو جس طرح کیسے یو پی ایسی مہنز میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت ہی ہائی لیول کسٹنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو انگلیش کی پرپریشن بھی کافی اچھی کرنی ہے تو انگلیش کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے کونسی بکس آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پر میں ایک دو تین بکس بتاؤں گا آپ کو لینی تو صرف ایک ہی بک ہے لیکن پھر بھی میں بتاؤں گا آپ کو سب سے بیسٹس ریجی کیا رہے گی انگلیش کی دوستو سب سے پہلے جس بک کا میں نام بتاؤں گا یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کا انگلیش بہت ہی زیادہ ویک ہے یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں آتا ہے ویل کہاں پر لگے گا شل کہاں پر لگے گا شڑ کہاں پر ہی وی وغیر بہت زیادہ ویک ہے تو ان کے لیے دو بکس میں ریکمنڈ کروں گا ایک تو ہے یہاں پر ریمنڈ مورفی والوں کی طرف سے ریمنڈ مورفی ریمنڈ مورفی ایک انگلیش گرامر ہے بہت ہی بڑیہ گرامر ہے ایزی وہاں پر بیسک سے بیسک چیزیں کور کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تھوڑی مہنگی ہیں اور دوسری بک ہے رین ور یعنی رین اینڈ موٹن رین اینڈ موٹن کی یہاں پر بھی آپ بیسک سیکھتے ہیں موٹن یہ بھی ہائی سکول لیول آپ کو پڑھنا ہے رین اینڈ موٹن کی ہائی سکول لیول گرامر اس پر پریمری سکول لیول بھی آتا ہے دو بکس ہیں دوستو ایک تو ہے ریمنڈ مورفی والوں کا گرامر بہت بڑیہ ہے اور دوسرا ہے رین اینڈ موٹن اگر آپ کو گرامر پھر بھی اچھا ہے تو آپ کو یہ بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کا ایسے پورشن کم از کم کور ہو سکتا ہے آپ کی پریکٹس ہو سکتے ہیں نمبر ون آپ کو پڑھنا ہے دوستو اریہت والوں کی ایک بھوک آتی ہے وہاں پر آپ کو ایسے بہت سارے دیکھنے کو ملیں گے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی نمبر ون دوسرا دوسرا ہے آپ کو کرونیکل پڑھنا ہوگا جو ایکزام کے لیے بہت ہی بہت ہی زیادہ میں ریکمڈ کرتا ہوں کرونیکل ایک میکزین آتا ہے جہاں پر آپ کی دو چیزیں کور ہو سکتے ہیں ایک تو آپ کے انگلیش کی پکڑ سٹرانگ ہو سکتی ہیں جو کرونیکل ہے میکزین ہے چھے منت کا آتا ہے ایک سال کا آتا ہے تو اس میں دو چیزیں آپ کور کر سکتے ہیں ایک کو ایسے پورشن آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر لیٹسٹ جو ہوا ہے سائنس ان ٹیکنالوجی پر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ایسٹرونی میرلیٹ ہیں جو لیٹسٹ ڈیولوپنٹ ہیں وائرسز ہیں ان کے لیٹ آپ کو جو ٹرنڈنگ ٹاپکس ہوتے ہیں پچھلے ایک سال میں یا چھے منہ میں ان کے بہت ہی کافی اچھے طریقے سے UPC لیول کا وہاں پر پریزنٹ کیا گیا ہوتا ہے تو وہ آپ پڑ سکتے ہیں کرونیکل ہیں یا اور بھی بہت سارے میکزینز ہیں بہت سارے میکزینز سے وہ آپ پڑ سکتے ہیں لیکن میں رکومن کروں گا ایک ہی کوئی ایک یئرلی پڑھو بہت زیادہ بیسٹ رہے گا اس سے کیا ہوگا آپ کے دو پورشن کور ہو جائیں گے ایک تو آپ کا انگلیش کمپلیٹ ہو جائے گا جتنا بھی ایسے ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل سکتا آپ کے پریکٹس رائٹنگ وہ سیکھ سکتے آپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور دوسرا یہاں پر کور ہو جائے گا آپ کا جنرل نالیج میں جتنا بھی کرنٹ ہے وہ بھی ہو جائے گا تو ٹوٹل میں یہ رکومنڈ کروں گا کوئی سا بھی منتھلی ساری yearly exam لو yearly magazine لو یہ cover کرو تو بہت ہی بڑیا ہے تو کل ملا کے انگلیش آپ پہ نیربر کرتا ہے کہ آپ کی انگلیش کی انڈرسٹیننگ کیس طریقی سے اگر آپ basic پڑھنا چاہتے ہو 8-10 دن ریمنمر پھی یا کوئی بھی سا بھی ارہانت جیسا grammar ہے وہاں پر basic سکھو پھر آپ کو کرونی کل پہ آنا ہی پڑے گا پریکٹس کے لئے کیونکہ یہ وہ exam نہیں ہے جہاں پر آپ کو basic MCQ دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر آپ کو بہت اچھے لیول کے questions جو کہ آپ کو لکھنے ہیں وہاں پر understand اب تھوڑا سا ہم نیچے جائیں گے دوستو یہاں پر جو دوسرا portion ہے دوستو وہ ہے general knowledge یہاں پر میں جاؤں گا یہ دیکھ لیجئے دوستو یہ ہیں دوستو general knowledge portion اب general knowledge دوستو یہاں پر ایک تو current based آئے گی بہت ہی زیادہ current based آئے گی اور دوسرا یہاں پر ہیں جمعو اینڈ کشمیر جو static portion ہے like یہاں کی اس پر آئے سکتے ہیں جو geography ہے اس پر آسکتے ہیں most historical topics یہاں پر چھیڑ سکتے ہیں اب current کے لئے میں نے بولا ہے آپ کو کوئی سا بھی magazine جو بھی current ہے چاہے chronicle پڑھ لو یا daily جو ہندو ہوتا ہے ہندو یا پھر کوئی بھی کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعو اینڈ کشمیر کی جو history static portion کے لئے اس کے لئے بہت ساری بوکس ہے سب سے پہلے میں recommend کروں گا آپ نے already پڑھا ہوگا تو وہ ہے آئینے کشمیر آئینے کشمیر ایک بھوک ہے وہاں پر basic چیزیں ہیں مطلب جو بھی جیسے history ہیں وہ bloods میں وہاں پر cover کی گئے اگر اس کا PDF چاہے تو آپ مجھے message کر دینا میرے telegram پر تو وہاں پر میں آپ کو اس کا PDF پر آڑ گا اچھی بوک ہے shot میں ہے آپ کو صرف کیا کرنا ہے shot میں پڑنا ہے پھر اپنے notes بنانے ہیں تاکہ آپ وہاں پر examen elaborate کر سکے تو آئینے کشمیر بہت ہی اچھی ہیں ایک اور بوک آتی ہیں general studies gk کی بوک ہے general studies ہیں جمعو اینڈ کشمیر کی ریٹر وہ بھی اچھی ہیں اور وشال کی بھی بوک آتی ہیں لیکن میں recommend کروں گا اس بار آئینے کشمیر اچھی ہیں میں نے خود بھی وہ پڑھ لی ہیں وہاں پر اچھی طریقے سے زیادہ detail میں بھی نہیں ہے اچھی طریقے سے وہاں پر ہے آپ کو صرف elaborate کرنا چاہیے اگر آپ کو elaborate کرنا آتا ہے point is تو best ہے یہ والی آئینے کشمیر بک اور باقی تو پتہ ہے آپ کو جو اپنا material ہے وہ تو ضروری ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر ایک اور portion ہے دوستو یہ والا portion یہ والا portion ہے آپ مجھے message کر دینا میں آپ کو reasoning کی mental ability تھوڑا سی practice ہو جائے گی آپ کو یہاں پر اس طرح کی high level reasoning نہیں پوچھی جائے گی آپ کو basic یہ ہے تو اس کا میں کوئی PDF دوں گا آپ مجھے message کر دینا اس کے related اور دوسرا یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہی general economics یہ بھی compulsory subject آپ کو لینا ہی لینا پڑے گا یہ بہت ہی زبردست syllabus دیا انہوں نے تو یہاں پر concepts بھی ہیں یہاں پر کچھ macro economics concepts بھی ہیں یاد رکھ لینا اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت سارے یہ جو population growth concepts بھی ہیں انڈیا ڈیکانومی کے concepts بھی ہیں تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بہت ساری books آپ کو use کرنے پڑے لیکن آپ کو زیادہ books use کرنے کی میں آپ کو نہیں بولوں گا میں آپ کو صرف اور صرف ایک ہی book بتاؤں گا جو کی جس میں سارا کا سارا economics جو آپ کو future جتنے بھی computer exam ان کے لئے بہت زیادہ important ثابت ہو سکتی ہے وہ book میں آپ کو دکھاتا ہوں directly یہ رہی دوستو وہ book آپ کی سامنے ہے بہت ہی اچھی book ہے یہ ہیں economics indian economic service کے لئے use ہوتی ہیں بہت ہی زبردست bookیں یہ یاد رکھ لینا نام کس کا ہے تو اس میں دو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ایک تو بہت سارے mcqs جو آپ کو نہیں پڑھنا ہے آپ کو mcqs پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے یہاں پر theory portion جو دیا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جن کا economics جو ہے economics پہ masters نہیں ہے ان کے لئے یہ book بہت ہی زبردست ہے کیونکہ یہاں پر میں بتاؤں گا یہاں پر دو طریقے کے questions دیکھنے کو ملیں گے جو compulsory questions ان میں جو ہیں university level جو کہ masters level questions نہیں پوچھیں گے یہاں پر normal جو level questions وہ پوچھیں جائیں گے تو اس کے لئے یہ book بہت ہی زیادہ best رہنے والی ہے optional sorry compulsory سبجیکٹ کے لئے compulsory papers کے لئے یہ book بہت ہی اچھی ہے یہاں پر آپ کو جو topics ہیں اچھے خاصے detail بھی دیکھنے کو ملیں گے زیادہ detail بھی نہیں یہ book آپ use کر سکتے بہت ہی اچھے ہیں ان بچوں کے لئے جن کا economics background نہیں جن کا economics background ہے ان کو پتا ہے وہ تو کوئی بھی book use کر سکتے ہے یہ تو ہوگئی economics کی economics میں آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں اگر آپ concept سمجھ نہیں آتے تو آپ ncrt پڑھ سکتے ہیں لیکن مجھے جتنا لگتا ہے کہ جو میں نے book بتائی ہے اکنامکس آپ اس screen book میں بتاؤں گا وہ کافی کمال کی book ہے دوستو وہ dn alhans and vena alhans جس کا book review میں نے already کیا ہے اس کی liquid description میں دیتا ہوں اب دیکھ لینا کہ وہ book کافی بڑی ہے یہ topic is کافی تھیوری ہے کافی بڑی book ہے آپ کو وہاں پر آرام سے بنا سکتے اور آپ کے concept سے clear ہو جائیں dn alhans and vena alhans book book کافی بڑی ہے سارا سارا almost 100% وہاں سی cover ہو جائے گا آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں کافی اچھی book ہے سیل بار دیکھتے ہیں یہ primary secondary data ہے یہ آپ نے already پڑا ہوگا جو فائنانس سابین اسپکٹری فائنانس میں تھا تو یہ چیزیں آپ نے پڑے ہوں گے لیکن آپ کو تھوڑا سا detailed پڑنا ہے آپ لکھنا ہے وہاں پر تو اس لئے آپ کو book پڑ سکتی ہے تو یہ چیزیں آپ یاد رکھ لینا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہیں ہمارے پاس سوری تو دوستو یہاں تک میں نے آپ بتایا ہیں وہ تھے compulsory subjects compulsory subjects میں نے آپ بتایا general English میں کیا آپ کر سکتے ہیں economics میں کون سی book آپ پڑ سکتے ہیں یا statistics کی جو بک آتی ہیں وہ میں نے سٹیسٹکس کی کون سی بک فنڈمنٹل سٹیسٹکس ہے تو یہ چیزیں تو آپ کو کمپل سری تھے لیکن آپ optional کی بات کریں دوستو optional تو میں یہاں پر نہیں کیا سکتا کیونکہ optional جس بندے کا masters ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے field میں اس کے پاس books بھی جس نے masters جس نے math میں کیا ہے تو اس کو پتا ہوگا کون سی بک اس کے لائق ہے کون سا optional subject لینا ہے یہ ان کے لئے best ہے یہاں پر میں master economics ہوں میری جو masters ہیں تو وہ یہاں پر میں یہ بتاؤں گا جو economics one ہے یہ optional ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو بہت ہے اور ساتھ میں micro economics کا بھی content آپ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر growth وغیرہ یہ سارے چیزیں آپ دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے economics میں بہت ساری books ہیں جیسے HL اہوجہ کی آتی ہے تھیوری کے لئے سب سے best number 1 book ہے HL اہوجہ یہاں پر لکھ لیجئے اگر اپنے HL اہوجہ اچھے سے پڑھ لئے تو بہت اچھی book ہے اور یہاں پر ایک اور book آتی ہے کوٹ شانیز کی بک آتی ہے لیکن وہ کے ریلیٹڈ اگر آپ چاہتے ہو کی شورٹ شورٹ ہو کیونکہ HL اہوجہ کافی لینگ تھی ہے کچھ کا topic تو اتنا بہت زیادہ بڑا ہے وہ تین لائنس میں ختم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک پیج پہ دیا ہے تو کافی لینگ تھی ہے وہ آپ نہیں چاہتے ہو تب ML جنگن کی میکرو ایکنومک ساتھ دیا میرے پاس وہ ہے وہ کافی شورٹ میں دیا گیا ہے جو اہوجہ نے دو پیج پہ لکھا ہے اس نے آدھے پیج پہ ختم کیا ہے تو یہ چیز مجھے لگتا ہے جس کا پتہ ہے جس کو جس نوٹ جیسے ہے تو ML کلیر کرنے کے لئے آپ پڑھ مجھے اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا ایکنومک سوالوں کے لئے ایک اچھی بک ہے کیونکہ آپ کو انڈین اکانومی کا بھی کنٹنٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر یہاں پر بک ہے وہ ہے نیتن سنگھانیہ کی انڈین اکانومی بائی انڈین سنگھانی کافی مدد جائے گا بہت اچھی بک ہے جو بھی انڈین اکانومی کا کنسپٹ ہے جو بھی پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے وہ 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 بیسٹ ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگی تو لائک کر دینا ساتھ میں کمنٹ بھی ضرور کر دینا تینک یو ریلیٹڈ